ملٹی میڈیا اگر صلاحیتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وادی کشمیر بھی ایک زرخیز سرزمین ہمیشہ سے ہی رہی ہے تاریخ کے ہر دور میں بھی یہاں مختلف لوگوں نے زندگی کے مختلف شعبوں میں کچھ ایسے کارہایا نمائیا انجام دیئے جس کی وجہ سے ان کا نام پر رہتی دنیا تک عمر ہو گیا اسی طرح کا ایک باصلاحیت نوجوان ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے اس سیگمنٹ میں جن کا نام بلال احمد میر ہے سری نگر کے سنت نگر علاقے میں رہتے ہیں انہوں نے کشمیر یونیورسٹی سے میتھمیٹکس یا ریازی میں ڈگری حاصل کی ہے اور ابھی ایک معلم بلال احمد میر نے بینگلورو یونیورسٹی سے میتھمیٹکس میں پڑھائی حاصل کی ہے اور اس وقت سری نگر کے ایک نجی کوچنگ سنٹر میں کامیاب معلم کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں لیکن ان کا جو کارنامہ اصل کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک آرڈینری سی کار کو ایک عام سی کار کو جو نسان کی کار ہے اٹھاسی یعنی انیس سو اٹھاسی موڈل کی کار ہے اس کو پہلے ایک الیکٹرک کار میں کنورٹ کیا اور پھر ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر وہ کہیں کسی سفر پہ نکلتے ہیں اور راستے میں ان کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے یا ڈاؤن ہو جاتی ہے تو واپسی کیسے ممکن ہوگی یہی خیال انہیں بے چین کرنے کے لیے کافی تھا اور انہوں نے اس کو ایک الیکٹرک کم سولر کار میں کنورٹ کر دیا آپ کار ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہیں موجود ہے اتنا ہی نہیں انہوں نے اس کار کو کچھ اس طرح سے موڈیفائی کیا کہ آپ ریمونٹ کنٹرول کے ذریعے اس کی کھڑکیاں کھول سکتے ہیں اوپر اٹھا سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ اس کا گیر شپٹ پیٹرن بھی جو ہے وہ مینول نہیں ہے وہ بھی ان کے لیے ایک کافی بڑی پہلے ایک چلنج تھا اور پھر انہوں نے اس چلنج کو قبول کرتے ہو اسے ایک کامیابی میں بدل دیا بلال صاحب آپ کا ندائی کشمیر میں خیر مقدم ہے مجھے پہلے بتائیں کہ آپ کو کیسے یہ خیال آیا کہ ایک سادہ سی کار ایک عام سی کار جو ہے اس کو ایک الیکٹرک کار اور پھر ایک سولر کار میں کنورٹ کیا جائے بسکلی یہ خیال مجھے 2009 میں یہ آئیڈیا آیا تھا مگر 2009 میں مجھے یہ آئیڈیا آئی کہ میں پہلے جو بھی کارس ہے چاہے پیٹرول کار ہے یا ڈیزل کار ہے ان کو میں ای وی میں کنورٹ کروں گا پھر ای وی میں کنورٹ کرنے کے بعد اس میں تھوڑا بہت مجھے ٹائم لگ گیا پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ اگر میں نے ای وی میں کنورٹ کیا تو ہمارے کشمیر میں بہت سارے ایسے بھی علاقے ہیں یا ایونکہ انڈیا میں جہاں پر الیکٹرسٹی کم ہوتی ہے یا باپی چیز تو مجھے آئیڈیا آیا سولر کا تو مجھے بتائیں کہ جب آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا ایک کار کو الیکٹرک کار میں تبدیل کرنے کا اور پھر اسے سولر کار کون سے آپ کے لوگ آپ کے گردنوہ میں لوگ تھے جن کے ساتھ آپ نے اپنا یہ خیال شیئر کیا اور جنہوں نے آپ کی اس میں حوصلہ ابزائیہ کسی بھی سطح پر کوئی مدد کی ایکچولی اس میں تو پتہ ہی ہے اس میں بہت سارے ایکیومنٹس لگے ہیں کوئی الیکٹرانک کا ایکیومنٹ لگا ہوا ہے یا میکنیکل کا ایکیومنٹ لگا ہوا ہے تو اسی کے ریلیٹڈ جو بھی ایکسپورٹس تھے ان کے ساتھ میں نے یہ آئیڈیا اپنا شیئر کیا تو پھر جو رہا سوال سپوز اگر کوئی آٹوموبیلنگ میں بہت ہی مہارت رکھتا تھا تو میں نے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا ان کو اپنا آئیڈیا شیئر کیا کہ مجھے اس طرح سے کرنا ہے کیا یہ پاسیبل ہے تو فائنلی ہر ایک کا سپورٹ مجھے اچھا رہا اچھا آپ ایک بے روزگار نوجوان ہیں پڑھے لکھے بے روزگار نوجوان ہیں اور بے روزگاری میں انسان کو وہ سارا پیسہ جو آپ کے اس پروجیکٹ پر لگا ہے وہ جٹانا جو ہے بہت کاف مشکل ہو جاتا ہے how supportive was your family in this project basically parents کا تو پہلے ہی سپورٹ ہوتا ہے دعا بھی ہوتا ہے مگر سب سے main چیز تھا کہ میں ٹوشنس بڑھا رہا ہوں different different colleges میں سکول میں یا ابھی میں کوچنگ سینٹر کائی ہوپ ہمارا ہے جس کو ہم کائی صدام بھی بولتے ہیں تو وہاں پر میں ابھی پڑھاتا ہوں ماشاءاللہ وہاں پر میں نے پھر جو سٹارٹ کیا تھا جب وہ انسٹیوڈ تو اس وقت اس سے پہلے مجھے فائنل شلی میں مجھے بہت پرابلم تھی اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب میں فائنل شلی سانڈڈ ہو گیا تو تب مجھے پرابلم نہیں ہوگی ملک اگر مجھے کوئی ایکویمنٹس لانا تھا باہر سے یا یہاں پر بھی کچھ ملے تو اس میں کچھ پرابلم نہیں ہوئی اچھا یہ کار ایک سادہ سی کار کو الیکٹرک کار اور پھر سولر کار میں تبدیل کرنے میں کتنا پیسہ کتنا خرچ آیا ہوگا اچولی مجھے اس میں مور دن فیٹن لیکس لگے اور یہ اس لئے کیونکہ اس میں ہٹ انڈ ڈرائل جیسے میں نے کوئی چیز لگایا تو پھر سے واپس اس میں میں سیٹس پہنی ہوا ملکہ اس کا جو فیڈ بیک ہے وہ اچھا نہیں آیا جو اس کا یہ ہے پھر اس کے بعد دوسرا چیز ایسا ایسی یہ ہٹ انڈ ڈرائل میں مجھے یہ پہنسے اتنے لگ گئے اچھا ایک تیکنیکی بات ہم کریں گے آپ کو آپ نے کہا کہ آپ کو اس کار کو الیکٹرک یا سولر کار میں تبدیل کرنے میں پندرہ لاکھ روپے لگے ایک عام سی کار ہے کوئی اس میں نیاپن نہیں ہے ٹھیک ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا یہ پروجیکٹ مارکی ٹیبل ہے مطلب پندرہ لاکھ روپے میں ایک چھوٹی سی کار آئے گی حالانکہ آج مارکٹ میں بڑی بڑی گاڑیاں ہیں پندرہ لاکھ روپے میں آتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے دیکھو اس میں ابھی آپ دیکھو گے بہت سارے پیٹرول اور ڈیزل کار جو بہت اچھے لیکجیریز کار جن کو ہم بولیں گے جب ان کا لائف ختم ہو جائے گی ہم ان کو بھی کنورٹ کر سکتے ہیں ای وی میں اور یہاں رہا سوال اگر ہم جو ابھی ای وی کار آئے ہیں روڈ پر اگر ہم دیکھیں گے وہ کار تو چلتے ہیں بیٹری پر میں مانتا ہوں ان کا پیک اپ بھی اچھا ہے ان کی میلیج بھی اچھی ہے مگر وہ لگجیریز کار نہیں ہیں اگر ہوگا بھی تو ان کا پرائس بہت زیادہ مگر زیادہ ہے اچھا آپ کی جو یہ کار جو آپ نے موڈیفائی کی ہے اس کی خصوصیات کیا ہے کیا تقسیس ہے کیوں لوگ پسند کریں گے کہ ان کے پاس اس طرح کی کار ہو دیکھو اس میں فرسٹ آف آل جیسے ہم اگر ہم نائنٹین سکسٹی یا نائنٹین سیونٹی پھائو تک اگر ہم جائیں گے یا اس سے زیادہ اگر ہم دیکھیں گے اس میں سے بہت سارے کار ہم دیکھتے ہیں یوٹیو پر یا سوشل پالٹ فارم کسی بھی سوشل پالٹ فارم کسی بھی نائنٹ پر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر کیا ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کھالی لگجریس کار جو موڈیفائی میں ہے تو اس میں جیسے ڈی ایم سی ہے اس طرح سے مرسیڈیز تھری ہنڈرڈ ایسل ہے اس طرح سے آپ برکلن کی کار لوگے یا بہت سارے مستینگ یا باقی چیزیں مگر ہوا ہم نہیں ملب کھرید سکتے ہیں کیونکہ ان کا جو کاسٹ ہے نا وہ بہت زیادہ ہے بہت ہی زیادہ ملب میرے خیال سے 0.001% لوگ اس کو کھرید سکتے ہیں اتنے مہنگے کاری ہیں اگر وہی ڈیزائن یا وہی شیپ یا وہی فیچرز ہم دوسری کار میں ایک کم ریٹ میں بنائیں گے یا ڈیزائن کریں گے میرے خیال سے وہ بیٹر ہے تاکہ عام لوگ بھی اس کا مزہ لے سکتے ہیں یا عام لوگ کے پاس بھی ایسی گاڑیاں ہوں گے تو اس کا آنند لے سکتے ہیں اچھا بلال صاحب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی یہ جو کار ہے اس میں گیر شپٹ پیٹرن کا یا بریک کا جو نظام آپ نے فکس کیا ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں تاکہ آپ نے کتنی محنت کی ہے اور اس میں کیا کیا منفرد چیزیں آپ نے لگائی ہیں جو باقی کاروں میں ہمیں نہیں ملتی ابھی دیکھیں فسٹ آف آل میں نے پہلی بولا تھا آپ کو اگر ہم کریں گے پیٹرول کار یا ڈیزل کار کو کنورٹ ایلیکٹرک ملکہ ای وی میں تب وہ مینوال کار اگر ہوگی تو ایزی ہے وہ کوئی پریشانی نہیں ہے مگر آٹومیٹری ٹرانسمیشن کو کنورٹ کرنا ای وی میں تھوڑا بہت مشکل ہے اور ایک چیز اس میں مگر فائدہ بھی ہے کیونکہ اس میں جو ہوتا ہے جو گیر ریشو ہوتا ہے وہ بہت اچھی طرح سے بنتا ہے جس سے ٹارک زیادہ ہوتا ہے تو اس سے گاڑی کی سپیٹ اور مائلیج بھی اچھی بنتی ہے اور دوسری بات اگر ہم جیسے آپ نے بولا کہ اس کے جو فیوچرز باقی چیزیں دیکھیں اس میں جو بھی ہے وہ آٹومیٹک ہے جیسے میں نے اس میں سولر پینلس رکھے ہیں آپ دیچھے دیکھ رہے ہیں تو اس میں جیسے جو سن لائٹ ہے وہ آرام سے اس پر پڑ سکتے ہیں کیونکہ میں اس کو روٹیٹ یا آپ یا ڈاؤن بھی کر سکتے ہو بائی یوزنگ دس ریموٹ یعنی کہ اس کا رینج ایک کلومیٹر سے زیادہ ہے وہ بھی ایک نیا چیز ہے تو یا اس کا سندھ روپ ہے جو آج کل کے لیکجریز کارز میں ہوتے ہیں میں نے اس کا سندھ روپ رکھا اور سب سے بڑی بات جو اس گاڑی کا ہے وہ ہے گلووینگ ڈورس مالب جو مالب پرانی مالب یہی ابھی میں نے بولا تھا نائنٹین سی سیونٹی پائو کی ڈی ایم سی ڈی لورین موٹر کار کو یہ گلووینگ ڈورس ہوتے اس وقت اس نے مالب طوفان مچایا تھا کیونکہ ہولیوڈ میں وہ ہولیوڈ میں وہ بہت زیادہ فیمس ہو گئی تھی میں نے سنچا چلو اس کا بھی کیونکہ کشمیر ٹورسٹ پلیس ہے یہاں پر ایسے گاڑی ہیں بہت مالب ایٹریکٹو مالب ایٹریکٹو لگیں گے کیونکہ اگر ہم یہی گاڑی بلوارڈ سائٹ سے بنائیں گے جو مالب چلائیں گے تو اس میں بہت ہی ایک الگ سا آنند آئے گا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے کشمیر کو بہت خوبصورت بنایا ہے تو خوبصورت کے ساتھ یہاں پر ایسے کارس روڈ پر یا اوٹورکشا یا باقی چیزیں چلنے چاہیے جس سے لوگ یا ٹورسٹ ایسے بولنگے دلکش ہو دیکھنے بھی اچھے انہیں سواری کریں آپ وہ بھی بڑا ہی جدید ترین ٹیکنالوجی ہے آپ نے انیس سو اٹھاسی موڈل کی ایک کار کو الیکٹرک اور پھر سولر کار میں تبدیل کر دیا ہاو چیلنجنگ واسٹ فائیو بسکلی میرے لئے زیادہ اس لئے چیلنج تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے کشمیر میں اتنا بڑا مارکٹ نہیں ہے ملہب آٹو موبائل یا باقی ایکیومنٹس جو گیجٹس ہے چاہے کوئی بھی چیز لانا ہوتا تھا تو زیادہ سے زیادہ آن لائن سے لاتا اور وہ بھی پرابلم ہوتی ہے کیونکہ وہ بلک میں آتے تھے مجھے ایک ہی چیز ضرورت تھا تو ایک چیز سے مجھے سو چیزیں لانے پڑتے تھے تو اس میں مجھے پرابلم ہوئی تو یہ سب سے بڑی پرابلم اور پالیٹ فارم نہیں تھا ایک ملہب جو بھی میرے ساتھ جنہیں نے کام کیا ہے چاہے وہ آٹوموبائل میں کام کر رہا تھا چاہے وہ الیکٹرک میں کام کر رہا تھا چاہے وہ الیکٹرانیس میں کام کر رہا تھا تو ان کے ساتھ آئیڈیا شیئر کرنا باقی ان کو سمجھانا تو ان کی یہاں زیادہ ایکسپوجر بھی نہیں ہے تو یہ چیزیں مجھے پرابلم آپ نے بتایا کہ آپ کو یہ پروجیکٹ مکمل کرنے میں گیارہ سال لگے گیارہ سال میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا جب آپ نے سوچا کہ نہیں بہت ہو گیا اب مجھ سے نہیں ہو گیا اتنا زیادہ میں محنت نہیں کر سکتا ہوں میں لوگوں کے ساتھ ملنا ایک ایک کر کے چیزیں اکٹھی کرنا کہیں آپ کو تھکان سی محسوس کبھی ہوئی گیارہ سال میں گیارہ سال میں تو جب پہلے تین چار سال میں مجھے ایسا نہیں لگا پھر اس کے بعد جب کم فیڈ بیک آنے لگے اس کا ملپ جو اس کا آوٹ پٹ تھا وہ اچھا نہیں تھا تو مجھے تھوڑا بہت ہوا مگر میں نے پھر حیمت نہیں ہاری ملپ آگے آگے چلا پھر سے ایک کوشش کی کوشش کے بعد مجھے لگا کہ یہ پاسیبل ہے کیونکہ اس میں میں آپ کو ایک ضرور چیز بولوں گا کیونکہ جو الیکٹر کارز ابھی ہے وہ ایکچلی یہ پرانی ایک دیمینشن ہے آج سے سو سال پہلے مگر اس وقت وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی لیتھیم آئین بیٹریز کے یا باقی چیزیں ایکویمنٹس لائک آج کل کا مایکرو پرسیسر یا باقی چیزیں آج کل سمارٹ موبائل ہیں ہم سمارٹ موبائل سے بھی اس کو ملپ آپڑیٹ یا دیکھ سکتے ہیں کہ موٹر میں کتنی کرنٹی چاہے یا بیٹری کا ابھی کتنی والٹیج ہے کتنا ٹائم نکلے گا وہ تو اس میں اس میں مجھے تھوڑا بہت پہلے دکھت آئے تھی پھر اس کے بعد اوپر والے نے ساتھ دیا بلال صاحب ندائی کشمیر ملٹی میڈیا کے ساتھ اپنا وقت بتانے اور بات کرنے اس ڈریم پروجیکٹ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ہم آپ کے لیے یہی دعا کریں گے کہ آپ کا یہ پروجیکٹ جو ہے یہ مقبول عام ہو اسے کافی زیادہ لوگوں سے ریسپونس ملے یا جو بڑی بڑی گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں ہیں ہم یہی امید کریں گے کہ وہ آپ کے ساتھ رابطہ کریں گی اور آپ کا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ پوری دنیا میں ایک مثالی پروجیکٹ ثابت ہوگا آپ کا ایک بار بہت بہت شکریہ تو ناظرین میں اختتام کرنا چاہوں گا علامہ اقبال کا ایک شیر ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت ذرخیز ہے ساکی وادی کشمیر میں نوجوانوں کے اندر کافی صلاحیتیں موجود ہیں ان کے پاس کافی پٹنشل ہے بس ایک چیز کی کمی ہے وہ یہ بلال صاحب بھی مانتے ہیں انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے اس چیز کا اقرار کیا کہ یہاں پہ ایکسپوجر کی بہت زیادہ کمی ہے یہاں وسائل کی بہت زیادہ کمی ہے حکومتی سطح پر اور سماجی سطح پر بھی ہونا یہ چاہیے کہ جو باسلائیت ہمارے نوجوان ہیں ان کی حوصلہ ابزائی ہو انہیں ایک پلیٹ فارم مہیا کرائے جائے تاکہ ہم اس طرح کے کئی بہت زیادہ جو ہیں ڈریم پروجیکٹس ہیں وہ پائے تقمیل تک پہنچا سکے اپنے میزبان شیخ تجمل کو ندائی کشمیر ملٹی میڈیا کی پوری ٹیم کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ